روز نہانا یہ ضروری ہے نہانے کے فائدے بہت سے ہیں اس کے کچھ سینٹیفک باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں انسان کا جسم ہو یا کوئی بھی حیوان کی جو اسکین ہوتی ہے اس کے اندر بیکٹیریا اور فنگی یہ دونوں چیزیں اسکین کو بہت زیادہ بہت جلد اٹریک کرنے والی چیزیں ہیں یعنی بیکٹیریا اور فنگی پورے دن میں یہ جسم کے اندر آکے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں چاہے وہ پسینے سے ہو چاہے وہ باہر کے ہوا سے آتے ہو یہ انفیکشن باخدہ طور پر جسم میں لگنا شروع ہو جاتے ہیں جس کو ہم مایکرو آرگنزمز کہتے ہیں جب کوئی نہاتا ہے تو نہانے میں تقریبا 90% بیکٹیریا اور فنگی جو جسم میں لگے رہتے ہیں وہ پانی کی ذریعے سے دھل جاتے ہیں اسی طرح سے نہانے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے خاص کر مباشرات کے بعد اسلام میں نہانا بہت زیادہ کمپلسری ہے یعنی بیوی سے ملاقات کرنے کے بعد کمپلسری سے نہائے اس کا سائنٹیفک ریسرچ یہ ہے کہ جب کوئی اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے تو دونوں کے اندر جو سوٹنگ پیدا ہوتی ہے جو پسینہ خارج ہوتا ہے اس میں کافی ٹاکسیسٹی ہوتی ہے اگر اس وقت وہ جا کے نہا لیتا ہے تو وہ پسینہ ری اپزور نہیں ہوتا بلکہ وہ پہانی میں بھل کے چلا جاتا ہے اگر کوئی نہیں نہاتا ہے تو وہ خود سوٹنگ جو ہوتی ہے جو پسینہ ہوتا ہے پھر سے جسم کے اندر ابزور ہونا شروع ہوتا ہے جذب ہونا شروع ہوتا ہے اس کے بعد کئی جلدی امراض میں جساں پمپلس ہیں سوریسس ہیں ایسے بیماریوں میں وہ مبتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی طرح سے اگر دیکھا جائے کہ انٹرکوست کرنے کے بعد مباشرات کرنے کے بعد جسم میں کافی حد تک کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اگر اس وقت وہ نہیں نہاتا ہے تو وہ شخص یا تو ڈیپ سلپ میں چلا جائے گا یا وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا اگر وہ اس وقت جا کے نہا لیتا ہے تو جسم کے یعنی جلد کے درمیان جو پورس ہوتے ہیں جو سورا ہوتے ہیں پانی کے نہانے سے کھلنے کے بعد اس کو جو ہے آکسیڈن کی سپری ہوتی ہے اور وہ جو ہے کئی ڈپریشن سے اور دوسرے چیزوں سے بچ جاتا ہے یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرا کے نہا کے کئی بیماریوں سے ہمیں بچانے کا طریقہ بتایا ہے